الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام على ملا نبی بعدہ اختیار کیا ہے اور الفاظ قرآنی کو توڑ مرور کر اپنے نظریات کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہے حالانکہ یہ طرز عمل دنیا کے کسی بھی معاملہ حق و انصاف کے مطابق نہیں ہے خاص طور سے قرآن کریم کے بارے میں یہ طریقہ کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنے آپ کو ہدایت کی کتاب قرار دیا ہے ہدایت کے معنی یہ ہے کہ جس شخص کو منزل کا راستہ معلوم نہ ہو اسے راستہ دکھلانا لہٰذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناغذیر ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص کی طرح خالی ذہن رکھے جسے اپنی منزل کا پتہ معلوم نہ ہو اس کے بعد دل میں یہ اعتقاد پیدا کرے کہ قرآن کریم جو راستہ بتائے گا وہی میرے لیے صلاح و فلاح کا مجیب ہوگا خواہ اسے میری محدود عقل قبول کرے یا نہ کرے اگر میری عقل ایسی ہی قابل اعتماد تھی کہ میں اس کے زور پر سب کچھ معلوم کر سکتا تھا تو پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس اعتقاد کے ساتھ جب انسان قرآن کریم کی طرف رجوع کرے گا اور ان آداب و شرائط کو ملحوظ رکھے گا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں تو اسے بلا شبہ ہدایت حاصل ہوگی اور وہ ہم منزل مراد کو پا لے گا اس کے برعکس اگر کسی شخص نے محض اپنی عقل کی بنیاد پر کچھ مخصوص نظریات اپنے ذہن میں پہلے سے بٹھا لے اور پھر قرآن کریم کو ان مخصوص نظریات کے عینق سے پڑھنا شروع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واللہ تعالی کی اس مقدس کتاب کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ محض اپنی عقلی نظریات کی تائید حاصل کرنے کے لیے پڑھڑا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص اپنی عقل پر اتنا بھروسہ کرتا ہو اور اپنی عقل کو قرآن کا خادم نہیں بلکہ معاذ اللہ قرآن کو اپنی عقل اور خواہشات کا خادم بنانا چاہتا ہو قرآن کریم اسے ہدایت کی روشنی آتا کرنے سے بینیاز ہے ایسے شخص ایسے شخص اللہ تعالی کی صحیح مراد تک پہنچنے کے بجائے اپنی گمراہی کے دلدل میں فستہ چلا جاتا ہے اور اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوتی اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت بخشتا ہے لہذا قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو دوسرے نظریات سے خالی کر کے ایک طالب حق کی طرح قرآن کی طرف رجوع کیا جائے اور اس مراد کو اور اس کی مراد کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے ان کو حاصل کر کے اس کی تفسیر معلوم کی جائے اور اس طرح جو کچھ ثابت ہو اس پر ایک سچے مومن کی طرح ایمان رکھا جائے اور جو شخص اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے اپنے ذہن پر یہ اعتماد نہ ہو اس کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ خود تفسیر قرآن کی وعدی میں قدم رکھنے کے بجائے لوگوں کی تفسیر پر ان لوگوں کی تفسیر پر جنہوں نے اپنے عمریں اسی کام میں صرف کی اور اور جن کی علمی بصیرت اور للہیت اور خدا ترسی پر اسے اعتماد ہو ان سے رجوع کرنا چاہیے